موسیقی ناظرین اکرام زمین کے سینے اور خطہ کائنات کے وسیع مقام پر موجود سمندر جس کی پیدائش میں اللہ حضو جل کی ایسی بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں کہ اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے یہ سمندر ہی ہے جس کی وجہ سے ہماری زمین خلا سے نیلے اور ہرے رنگ کی دکھائی دیتی ہے یہ یوں کہہ لیجئے کہ ہماری تمام تر زندگی اگر مناسب محول اور آب و ہوا کے باعث پور سکون چل رہی ہے تو اس کی وجہ بھی یہی سمندر ہی ہے جی ہاں دوستو ویسے تو سمندر میں حد سے زیادہ نمکیات موجود ہیں جس کی وجہ سے سمندروں کا پانی گھارا ہوتا ہے لیکن اگر یہی پانی میٹھا ہوتا تو پانی خراب ہو کر تافن زدہ فضاء چھوڑنے لگتا جس سے دنیا کے تمام لوگ محلک بیماریوں کا شکار ہو جاتے اور نظام زندگی معتل ہو جاتی لہٰذا نمکین پانی سمندری دنیا میں روح جیسی اہمیت رکھتا ہے اس لیے اللہ حضرت و جل نے اس پانی کے اندر ایسے نمکیات رکھیں جو پانی کو علودہ ہونے سے بچاتے ہیں مگر خواتین حضرات یہ تو سمندر کے کھارے پانی کے پیچھے چھوپی حکمتیں ہیں لیکن اگر زمین میں سمندر موجود نہ ہوتے یا پھر اچانک زمین سے غائب ہو جاتے تو پھر کیا ہوتا تو سامین محترم سب سے پہلے سمندروں کے غائب ہونے کے اثر سمندری مخلوقات اور سمندر پر چلنے والے دو حیکل جہازوں پر ہوتا سمندروں کا پانی ختم ہوتے ہی یہ تمام جہاز اور پانی میں موجود آبدوزیں سمندر کی گہرائی میں جا گریں گی جو کہ بہت بڑے نقصان کا باعث بنیں گی اس کے علاوہ عداد و شمار کے مطابق دنیا کی تقریباً چار کروڑ عبادی کی روزی روٹی سمندروں پر انحصار کرتی ہے لہٰذا اگر دنیا سے سمندروں کا نام و نشان ختم ہو گیا تو ان چار کروڑ لوگ کی روزی روٹی بھی دعو پر لگ جائے گی دوستو اگر سمندر اچانک سوک جائے تو سمندری مخلوقات کی موت ہو جائے گی اور ان میں موجود ویل شارک اور ان جیسی دوسری مخلوقات کی لاشیں گلنے سڑنے لگیں گی اور ایک ایسی بدبو پھیل جائے گی کہ لوگوں کا سانس لینا بھی لگ بھگ ناممکن ہو جائے گا یہاں تک کہ سمندر کے قریب بسے شہروں یا گاؤں میں سانس کی محلک بیماریاں پھیل جائیں گی جبکہ ناظرین فضاء کو صاف رکھنے میں بھی سمندر ایک اہم کردار ادا کرتا ہے سمندری پودے کاربن ڈائی اکسائٹ جذب کر کے اکسیجن خارج کرتے ہیں ایک ریسرچ کے مطابق ہر سال فضاء میں شامل اسی فیصد اکسیجن سمندری پودوں سے ہی حاصل ہوتی ہے لہٰذا سمندر ختم ہونے کا نقصان درخت بھی اٹھائیں گے اور تمام تر جڑی بوٹیاں خوراک اور درختوں سے عبستہ حیات مفلوج ہو کر رہ جائے گی اس کے علاوہ سمندر بیماریوں کے علاج کرنے کے لیے قدرتی عدویات بھی فراہم کرتے ہیں صدیوں سے مچھلیوں کے ارکیات ایک قیمتی دعائی کے طور پر استعمال ہوتے آئے ہیں حال ہی میں مچھلیوں اور دیگر سمندری مخلوقات سے حاصل ہونے والے کیمیائی اجزاد دمیں وائرس اور کینسر کا علاج کرنے میں استعمال کیے گئے ہیں اس کے علاوہ دوستو چونکہ پانی میں گرمی جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے لہٰذا سمندر بڑی مقدار میں گرمی کو جذب کرتے ہوئے موسم کو متدل بناتے ہیں اور زمین کے محول کو زمینی مخلوقات کے لیے موضوع بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر سمندر زمین سے غائب ہو جائے تو سب سے بڑا مسئلہ جو درپیش ہوگا وہ زمین کا درجہ حرارت ہوگا سمندروں کا خاتمہ ہوتے ہی وقت کے ساتھ ساتھ گرمی کی شدت بھی تیز ہوتی جائے گی اور ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ کررہ ارز گرم ترین سہارے میں تبدیل ہو جائے گا جس کی وجہ سے تمام انسان جانور اور دیگر مخلوقات تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے اور ساتھ ہی سورج کی تیز روشنی کے باعث تمام جنگلات میں آگ لگ جائے گی اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا کسی آگ کے بھگولے کا روپ دھار لے گی اب کیونکہ سمندر بارشوں کے نظام میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں لہٰذا ان کا خاتمہ ہوتے ہی بارشیں بھی ناپید ہو جائیں گی سمندری پانی غائب ہو جانے کی وجہ سے بارش کا تمام نظام بھی ختم ہو جائے گا جو کہ نہ صرف آگ کو مزید بھڑکانے کی وجہ بنے گا بلکہ اس سے جانداروں کے پینے کا پانی بھی خاتمے کی طرف بڑھنے لگے گا اور پھر وہ وقت آئے گا جب دنیا پانی کی بوند بوند کو ترس جائے گی مختصرا یہ کہ سمندروں کا خاتمہ ہوتے ہی اس زمین کے باسیوں کا بھی خاتمہ ہو جائے گا دوستو اسی بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کی تیسویں صورت میں اشاد باری طالع ہوتا ہے اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا ہم اسے جس طرح چاہے غائب کر سکتے ہیں لہٰذا دوستو اللہ تعالی کی بنائی گئی اس خوبصورت کائنات میں کوئی بھی چیز غیر ضروری نہیں ہے اللہ تعالی نے ہر چیز کا ایک خاص مقصد پیدا کیا ہے یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کی سمجھ نہ آئے ہمیں اللہ تعالی کی اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے جو ہماری زندگیوں کو توازن بخشے ہوئے ہیں اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مزید اپنی نشانیوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ سوچل میڈیا پر شیئر کریں اور کومنٹس کی صورت میں اپنی رائے بھی ضرور دیں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں رسطہ داروں اور گرد انواح کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ